ہیلو شیلڈرن ویلکم ٹو اصائی ایڈوکیشن آج ہم سمبری کر رہے ہیں یونٹ فائیو مارکٹ سے چیپٹر ایٹ مارکٹس اراؤنڈ اس گریڈ سیوی سی بی ایسی مارکٹ یعنی کی بازار جہاں سے ہم چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں کنزیومر یعنی ہم اُبھوکتا ہیں ہم ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں ہم کنزیوم کرتے ہیں تو جو کنزیومر ہوتے ہیں وہ زیادہ در جو گوڈز ہیں ان کو خریدتے ہیں جو بھی ان کی ضرورت کے ہوتے ہیں ایدر ویکلی مارکٹ سے یعنی جو ہفتے میں بازار لگتے ہیں ان کے لئے سرون یا جو آسپوروز کا بازار ہوتا ہے اس سے یا پھر شاپنگ مال سے یا کامپلیکس سے ویکلی مارکٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ جو ہیں ہفتے میں کسی ایک پرٹیکلر دن جو ہیں لگائے جاتی ہیں یہ جو ویکلی مارکٹس ہوتے ہیں ان کی کوئی پرمننٹ شاپس نہیں ہوتی بلکہ تیمپریری شلٹرز ہوتے ہیں یا جو ہیں جو سیلرز ہیں یعنی جو بیچنے والے ہیں وہ کھولے میں ہی بیٹھ جاتے ہیں نہ تو ان بیچنے والوں کو الیکٹرسٹی یا رینٹ دینا ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں جو ان کے پاس سامان ہوتا ہے وہ بھی کافی سستا مل جاتا ہے کیونکہ ان کو کوئی شاپ ترمینٹین کرنی نہیں ہے وہ تو ایک دن کے لئے مارکٹ لگا رہے ہیں تو وہ کھولے اس میں بھی بیٹھ کے بیچ سکتے ہیں اپنے سامان کو یا تیمپریری شلٹر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اب جس طرح کے ویکلی مارکٹس ہوتے ہیں اسی طرح سے جو نیبر ہوت مارکٹس ہوتے ہیں جو ہمارے آس پردوس میں جو مارکٹ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ پرمنل شاپس ہوتی ہیں یا سڑک کے الانگ جو ہیں آپ کو سٹالز مل جائیں گی جس میں ایک یا ایک سے زیادہ الگ الگ طریقے کی آپ کو گوڈز اور سرویسز مل جاتی ہیں اب یہ جو شاپس ہیں یہ ایدر جو سامان بیچا اس کی خود کی ہوتی ہے یا اس نے جو ہے اس کا کرایہ دے دا ہوتا ہے یا وہ کرایہ پہ لی ہوئی ہوتی ہے اب اس سے کیا ہوتا ہے فائدہ جو وہاں پہ شاپس کیپرز بیٹھے ہوئے ہیں یا جو سامان بیچنے والے سیلرز جو ہیں ان کو پتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایریا میں کون کون سے ریزیلینٹس رہتے ہیں یا ان کی ایک طریقے سے فیمیلیر ہو جاتے ہیں تو کئی بار وہ جو گوڈز ہیں وہ ان کو کریٹٹ پر بھی دے دیتے ہیں اب آتے ہیں شاپنگ کمپلیکسز شاپنگ کمپلیکسز کیا ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے سٹرکچرز ہوتے ہیں جس میں ایک رو میں بہت ساری شاپس لگی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ جو شاپنگ مالز ہیں یہ کئی ملٹی سٹوریڈ بیلڈنگز میں ہوتے ہیں جس میں الگ صحیح کہ کہ آپ کو ایک شاپنگ ایٹماؤسفیا ملے گا جہاں پر آپ کو برینڈڈ اور لوکل گوڈز دونوں مل سکتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ خالی جو سیلر ہوتا ہے پرٹیکولر گوڈز کا یا پلیسز کا اس کو خالی فون کر کے ہی اپنی سامان کو آرڈر کر لیتے ہیں اسے ہم ایک تصیح آن لائن آرڈر کہہ سکتے ہیں بہت لمبی چین ہوتی ہے ایک کسی بھی گوڈ کو ٹرانسفر کرنے کے لیے پروڈیوسر سے کنزیومر تک یعنی کی جو ہمارے ایک پرٹیکولر گوڈ کو بنا رہا ہے اور بنانے کے بعد فائنلی جب وہ مارکٹ میں بکنے آتی ہے اور کنزیومر یعنی کی جو خرید رہا ہے بھائر اور سیلر تک پہنچنے کے بیچ میں ایک بہت لمبی چین ہوتی ہے اب یہ جو گوڈز ہوتے ہیں زیادہ تر فیکٹریز یا فارمز پہ بنائے جاتے ہیں یا تو ان کو فیکٹریز منایا جاتا ہے یا پھر فارمز پہ اگایا جاتا ہے اس کے بعد یہ پروڈیوسر دوارہ بیچے جاتے ہیں ایک ہولسیل ٹریڈر کو بلٹ میں بیچ دیا جاتے ہیں جو کی شہر میں الگ الگ حصوں میں لوکیٹڈ ہو پھر یہ جو ہولسیل ٹریڈر ہیں اب یہ آگے اپنے گوڈز کو بیچتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو ہولسیل ٹریڈرز ہیں ان کو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے ہولسیل ٹریڈرز ہیں یہ اپنے ان گوڈز کو سپلائی کرتے ہیں ریٹیلرز کو جو کی شہر کے اندر ہوتے ہیں پھر یہ جو ریٹیلر ہیں یہ فائنلی ہمیں جا کر جو کنزیومر ہیں اس کو اپنے گوڈز کو بیچتے ہیں ایک طرح سے کہا جائے کہ بہت لمبی چین ہوتی ہے جو اوریجنل بنانے والا ہے اس سے لے کے جو فائنل جو خریدتا ہے اتنے بیچ میں ایک بہت لمبی چین بنی ہے تو یہ تھی سمڑی مارکٹ سکیل سمجھ میں آئی اچھی لگی سبسکرائب کرو ما چینل آسا ایجوکیشن بائی